خدا تک پہنچنے کی عرض کرنے والوں تمہارا کام خدا تک پہنچنا نہیں تمہارا کام خدا تک پہنچنا نہیں تمہارا کام محمد تک پہنچنا ہے محمد کا کام ہے بگر کے تمہیں خدا تک پہنچا دے محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے مسلمانوں تم محمد والے بنو تم محمد والے بنو محمد تمہیں اللہ والا بنا دے گا کون ہے جو واسطہ محمد چھوڑ کر اللہ والا بن سکے کون ہے جو ڈیلیز مصطفیٰ کو چھوڑ کر بارگاہ خدا تک جا سکے باطل ہے باطل ہے باطل ہے محمد کے بینا خدا نہیں ملتا اور مصطفیٰ کے بینا بارگاہ خدا نہیں ملتی تم محمد والے بنو محمد تمہیں اللہ والا بنا دے گا یہ ہے دین کا خلاصہ کیونکہ تم یہ خلاصہ بھول گئے آپ نے سمجھا کہ سیڑی چھوڑ کر سیدھا چھٹ پہ چھنانگ لگا کے چلے جائے جو سیڑی چھوڑ کر سیدھا چھٹ پہ چھنانگ لگانا چاہتا ہے وہ گرتا ہے اور چھنانگ سے اپنی ٹانگ توڑتا ہے سیڑی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھا کرتے واسطے وراستے کے بغیر منزل پہ نہیں پہنچا کرتے لوگوں توحید کا نور منزل ہے رسالت کا فیض واسطہ ہے خدا کی بارگاہ منزل ہے مصطفیٰ کی بارگاہ راستہ ہے تم نے راستے اور واسطے کی امیت کو گھٹا دیا اور کہا کہ بغیر مصطفیٰ کے دائریکٹ خدا سے ملنا چاہتے ہیں رب نے کہا نادانو میں مصطفیٰ کے بغیر میں تمہیں نہیں ملتا تم مصطفیٰ کے بغیر مجھ سے کیسے ملتے ہو فرمایا محبوب کہہ دے قل ہو اللہ وحد کہہ دے فرما دے قل ہو اللہ وحد سورة توحید فرما دو وہ اللہ ایک ہے میرے محبوب تو فرما دے میرے محبوب تو کہہ دے ہائے ہائے میرے محبوب انہیں تو بتا دے وہ اللہ ایک ہے باری تعالیٰ تو خود کیوں نہیں بتاتا باری تعالیٰ تو ان کا خدا یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں خود بتاتے کہ ان اللہ وحد کہ میں ایک ہوں ان اللہ وحد میں ایک ہوں کیوں فرماتا ہے قل ہو اللہ وحد فرما دے کہ وہ ایک ہے بات سمجھ نہیں آئی اس کو انگریزی میں استاد بیٹھے ہیں اس کو انڈاریکٹ فارم کہتے ہیں اور انڈاریکٹ فارم کی بجائے ڈاریکٹ فارم زیادہ کمیونیکیٹیو ہوتی ہے باری تعالیٰ فرما دے ان اللہ وحد میں اللہ ایک ہوں خود فرما دے مجھے کیوں کہتا ہے کہ تُو بتا دے وہ اللہ ایک ہے رب کائنات جواب دیتا ہے محبوب اگر میں نے ان سے براہ راست بات کرنی ہوتی اپنے مندوں سے براہ راست کلام کرنا ہوتا تو تجھے کیوں بھیجتا تجھے بھیجا اسی لیے کہ میں ہر کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا جس سے کلام کرنا چاہتا ہوں اسے چل کر پیغمبر بناتا ہوں میں ہر کسی سے کلام نہیں کرتا میں کلام سقط اپنے پیغمبر سے کرتا ہوں اور پھر میرا کلام میرا پیغمبر میرے بندوں کو پہنچاتا ہے قل بتا دے وہ اللہ ایک ہے تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ میں اپنی بات بھی اپنے بندوں سے واسطہ مصطفیٰ سے کرتا ہوں اللہ اپنی بات بھی اپنے بندوں سے واسطہ مصطفیٰ سے واسطہ نبوت سے واسطہ حسانہ سے کرتا ہے فرمایا میرے حبیب انہیں بتا دے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں رب ہو کر لوگوں تم سے براہ راست بات نہیں کرتا رب ہو کر حالانا کہ چاہوں تو کر سکتا ہوں قادر مطلق ہوں چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ جب وہ رب ہو کر اپنے بندوں سے مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر کلام نہیں کرتا تو ناردانوں تم بندے ہو کر مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر رب سے چاپات کرنا چاہتے ہو سمجھ آئی وہ رب ہو کر واسطے رسالت کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا تو بندوں کی کیا مجال کہ واسطے رسالت کو چھوڑ کر خدا سے بات کریں تمہیں خدا کے خدا ہونے کی خبر کب سے ہے تمہیں خدا کے خدا ہونے کی خبر کب سے ہے ہے کوئی خدا کو سنا نہ تھا خدا کو سمجھا نہ تھا اور از خود خدا کو جانا نہ تھا تو تمہیں خدا کا خدا ہونا کس نے بتایا تمہیں خدا کا خدا ہونا کس نے جنایا ہے کوئی واسطہ مصطفیٰ کے بغیر کوئی صفحہ پر مصطفیٰ کھڑے ہیں قریش کا مجمع ہے تاجدار کائنات فرماتے ہیں اے قریش قریش مکہ سردار کفار کے کھڑے آقا نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے فوج ہے تم پر حملہ کر دے گا وہ لشکر اور تم نے وہ لشکر دیکھا نہ ہو تو بولو مان لوگے بخاری شریف کی حدیث ہے ہر کوئی پڑھتا سنتا بیان کرتا مگر جو راز ہے وہ نہ کسی نے بیان کیا نہ کسی نے سمجھا راز سنو فرمایا آپ مان لوگے اس لشکر کو کفار مشرکین قریش نے کہا ہاں مان لے گے آقا نے فرمایا کیسے مان لوگے تم نے تو لشکر دیکھا نہیں تم نے تو وہ دیکھا نہیں مانوں گے کیسے وہ بولے آپ پر اعتماد ہے آئے 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 بولے آپ پر اعتماد ہے آپ سے سن کر مان لیں گے نہ دیکھاؤ آپ سے سن کر مان لیں گے بس مصطفیٰ پاک بولے اے قریش مکہ اگر دیکھے بغیر میرے کہنے پر لشکر مانتے ہو تو مجھے اپنی رسالت کی قسم دیکھے بغیر میرے کہنے پر خدا تو مان لے اللہ وقت دیکھے بغیر میرے کہنے پر خدا کو مان لو سجنوں نے بن دیکھے مصطفیٰ کی بات مان کر خدا کو مان لیا وہ صدیق اکبر ہو گئے جنوں نے بن دیکھے مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان لیا وہ فاروق اعظم ہو گئے وہ عثمان غری ہو گئے وہ علی شیر خدا ہو گئے اور جنوں نے جنوں نے مصطفیٰ کو سن کر خدا کو نہ مانا وہ جہل بو لہب ہو گئے تو بولو ہم سب نے تم سب نے خدا کو مانا اور خدا کا ماننا ایک ماننا توحید ہے خدا کو مانا مگر کس کے ذریعے سے مانا ہائے خدا کو مانا خدا کی قسم سبر خدا کو مانا مگر یہ بھی بتا دو کہ خدا کو کس کے ذریعے سے مانا مصطفیٰ کے ذریعے سے مانا تو ارے جس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی خبر بھی لی ہم اس راستے کو چھوڑ کر اس خدا تک براہ راست جانا چاہیں اس سے بڑی بے وفائی کوئی ہوگی آئے 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 جس نے راستہ دکھایا اسے چھوڑ کر منظر کو باگنا چاہیں لیازہ ایمان مصطفیٰ کے واسطے سے خدا کو جاننا مصطفیٰ کے واسطے سے خدا سے مانگنا مصطفیٰ کے واسطے سے خدا کو پہچاننا یہ واسطہ اگر خدا کے ماننے میں مستقم ہو جائے یہی توہید ہے یہی حاوت ہے